بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کنسوم کی چنیٹ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹیک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویجیٹیبل ایگ ریپ جس کو ہم بنائیں گے بغیر میدے کے سبزیوں کے ساتھ تو اس نیو یونیک اور ڈیلیشیس سی ریسیپی کو آخر تک دیکھے گا تاکہ آپ بھی بنا سکے زبردست ویجیٹیبل ایگ ریپ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ سلائسز بنا لیے ہیں شیٹ کی جگہ ہم یہ سلائسز استعمال کریں گے ایک عدد انگریزی ٹینڈا میں نے لے لیا تھا اس کوچھی سے میں نے دھو کر سکا لیا اور یہاں پر یہ سلائسر میں نے لے لیا ہے اور اس طرح سے رکھ کے میں نے اس کے پتلے پتلے سے سلائسز ریڈی کر لیے ہیں تو سلائس ہم اس طرح سے سارے رکھ دیں گے اور اس کی اوپر ہم نمک ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار اور یمی سی ریسپی بنے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دوسرے سارے سے بھی ہم نمک ڈال دیں گے تاکہ یہ جو سلائس ہے یہ نرم ہو جائے تو نمک ڈال کے ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تب تک ہم اس کے لیے بناتے ہیں سٹفنگ تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک عدد بوائل آلو آپ اپنے مرضی سے اس میں کوئی سی بھی سبزی وغیرائٹ کر سکتے ہیں چکن بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر مکمل سبزیہ ڈال رہی ہوں بچے چونکہ سبزیہ نہیں کھاتے تو اس طرح سے یہ ریپ بنا کے ہم ان کو سبزیہ کلا سکتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں کشک کیوی پتہ گوبی اور کشک کیوی باریک گاجر اور پیاز باریک چوب کیوی ہرہ دنیا ہری مچھ ڈال دیں گے اور نمک ہس بھی زائقہ ڈال دیں گے اور کالی میرچ ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون اور دو ٹی سپون ہم اس میں کان فلور ڈال دیں گے یا پھر میدہ تاکہ اس کے چیسے بینڈنگ ہو اور ایک عدد ہم اس میں انڈا ڈال دیں گے اس کا زائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے بلکل سینڈوچ جیسا یا جو رول وغیرہ بزار سے ہم لاتے ہیں تو بچے اس کو شوک سکائیں گے تو یہ دیکھیں سٹیفنگ ہماری ریڈی ہے اب یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ٹیشوی پیپر یا آپ کچھن ٹاول لے لیں یا کوئی سا کپڑا کارٹن کا لے لیں ٹیشو اس طرح سے رکھ دیں گے اور اس کی اوپر ہم سارے سلائسز رکھ دیں گے اور اوپر سے بھی ٹیشو رکھ دیں گے اور اچھی طرح سے سلائس کو سکا لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے سکا لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ادد سلائس اور اس کی اوپر ہم سٹیفنگ رکھ دیں گے دو سر ڈائل ٹیبل سپون کے برابر اور اس طرح سے اس کو فولڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا جو ریپ ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سارے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں سارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب یہاں پر تاوکیو پر ہم ڈال دیتے ہیں آئل پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے برابر اور گی کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے تو گی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور سارے جو ہمارے ریپ ہے یہ اس کیو پر رکھ دیں گے ایک ایک کر کے رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں سارے میں نے رکھ دی ہے اور ایک منٹ کے لئے ہم ویٹ کریں گے ایک منٹ بعد ہم اس کو ڈک دیں گے اور دو سے تی منٹ ہم اس کو کوک کریں گے تو یہ دیکھیں دو سے تی منٹ ہو چکے ہیں ڈکن ہٹا دیں گے اور اس کو چیک کر لیں گے یہ اچھے سے نیچے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کی سائیڈ میں نے چینج کر دیئے ہیں اور اس کو دوبارہ دو سے تی منٹ کے لئے ڈک دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے جو ویجیٹیبل ایک ریپ ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم فلیم کو بن کر دیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ویڈیو گر آپ کو ذرہ سیپی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یہ رسیپی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا خوش رہیں خوش رکیں رب زلجلال آپ کو شادہ و آباد رکیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ